میں تھوڑے سا آئل میں آلو پیاز گاجر اور مٹر کو فرائے کر رہی ہوں انہیں تھوڑا سا نرم کر لیں سبزیوں کو ہمیشہ لوف لیم پہ ہی فرائے کریں جب سبزیاں ہاف فرائے ہو جائیں دو چمچ دارا میرچ اب اپنے ذائقے کے حساب سے میرچ ڈالیں ہس بے ضرورت نمک ایک چمچ کالی میرچ تمام مسالے کو سبزیوں ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں جب مسال اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس میں ابلی بھی مرگی شامل کر دیں اور مرگی ڈال کر سبزیوں ساتھ اچھی طرح فرائے کر لیں دو چمچ سرکا دو چمچ چلی سوس دو چمچ سویا سوس اسے سبزی اور چکن میں شامل کریں اور اچھی طرح فرائے کر لیں کتنی مزدار خوشبو آ رہی ہے میرے پاس کچھ ابلے ہوئے کارن تھے میں انہیں اس میں شامل کر دیتی ہوں جب کارن اچھی طرح فرائے ہو جائے تو میں اس میں ابلہ ہوا پاستہ ڈال دوں گی میں شاملہ میرچ ڈال کر اسے دو منٹ کے لیے دم دوں گی اس سے پاسٹہ سیٹ ہو جائے گا اور ٹوٹے گا نہیں میں نے دمام چیزوں کو مکس کر لیا ہے اب میں اسے دش آؤٹ کر لوں گی سبزی بھی چیز بھی کٹی سبزی بھی کٹی